سَيَقُونُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَو شَاءَ اللَّهُمَا أَشْرَكْنَا ان قریب مشرکین کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے وَلَا آباؤُنَا اور ہمارے آباؤ اجداد بھی شرک نہ کرتے وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَئِدْا اور ہم کسی چیز کو حرام نہ قرار دیتے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے یہ مشرکین جو یہ کلام کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غیبی خبر ہے ابھی انہوں نے کہا نہیں تھا قرآن نے پہلے ہی بیان کر دیا اور پھر انہوں نے یہ کہا دوسری بات یہ ہے کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم شرک کر رہے ہیں ہمارے آباؤ اجداد نے شرک کیا اور ہم نے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے نعوذ باللہ میں ظاہر کیونکہ اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو ہم کر ہی نہ سکتے یہ کونسپٹ ان کا تھا مسلمانوں کو یہ نظریہ نہیں رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی مشیعت ہے کہ اس نے دنیا کو دار العمل بنایا اور ایک طرح سے لوگوں کو اختیار دیا وہ اچھائی اور برائی کا انتخاب خود کریں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان کو پتھر کی طرح مجبور بنا دیتا وہ کچھ نہ کر سکتا مگر اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرے یا جہنم کا راستہ اختیار کرے لیکن اس سے کوئی ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے اللہ تعالیٰ راضی تو انہی لوگوں سے ہے جو جنت کا راستہ اختیار کرتے ہیں کذالک اسی طرح قذب اللذین من قبلہن ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے حتی ذاقوب سنا یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھ لیا اس عذاب سے مراد یا تو موت ہے یا پھر وہ عذابات ہیں وہ سیلاو طوفان زلزلیں ہیں جن سے پشلی قومیں خلاق ہوئیں قل امہبوعا فرمائیے حل عندکم من علم کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کوئی دلیل ہے فتخرجوہ لنا اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے لاؤ اِن تَتَّمِعُونَ اِلَّا وَنَّا تم تو صرف گمان اور خیال کی پیروی کرتے ہو اپنی عقل کے پیشے چلتے ہو وَإِنْ أَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُسُونَ اور تم تو صرف اندازے مارتے ہو تخمینیں لگاتے ہو تمہارے پاس کوئی دلیل اور علم نہیں ہے